پاکستان کے سٹار بیٹس مین کہلائے جانے والے احمد شہزاد نے اپنے کیریئر کا دھوان دھار آغاز کیا اور تینوں فارمیٹس میں سنچری بنانے والے کرکٹرز کی فہرست میں شامل ہو گئے اپنی بلے بازی سے تنہا میچ کا رخ بدلنے والے احمد شہزاد کو کیریئر کا عروض دیکھنا نصیب ہوا تو وہ اپنی پرفارمنس کے بلبوتے پر دوسری لیگز کا حصہ بھی بنے تاہم جلد ہی ان کی عروج کا سورج غروب ہوتا چلا گیا اور وہ مسائل کی زد میں آ کر پہلے قومی ٹیم اور پھر پی ایس ایل سے ڈراؤپ ہو گئے شارٹ فارمیٹ کے بہترین کھلاڑی سمجھ جانے والے احمد شہزاد کو ٹیم کے بعد پی ایس ایل میں بھی کوئی فرنچائز رکھنے کو تیار نہیں شہرت کی بلندیوں سے نظر اندازی کی عذیت کا سفر تیک کرنے والے احمد شہزاد اس وقت کہاں اور کس حال میں زندگی بسر کر رہے ہیں یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کس ویڈیو میں احمد شہزاد اپنی فیملی کے ساتھ لاہور کے پوش علاقے میں مقیم ہے جہاں ان کا انتہائی شاندار گھر ہے جسے انہوں نے انتہائی خوبصورتی سے سجایا ہوا ہے احمد شہزاد کا لائف سٹائل انتہائی شاہانہ ہے ان کے پاس سواری کے لیے لینڈ کرزرز کے علاوہ سپورٹس کار بھی ہے وہ ہیوی بائکس کے بھی شوقین ہیں احمد شہزاد کا تعلق پشتون گھرانے سے ہے جن کی پشاور میں کافی زمینیں اور رقبیں ہیں جن سے معقول آمدری ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے احمد شہزاد کو کسی طور مالی مشکلات کا سامنا نہیں وہ کرکٹ سے دور ہونے کے باوجود لیوش لائف سٹائل گزارتے ہیں آج کا لنگ کا پریمیر لیگ کھیلنے کے لیے محمد حفیظ اور دیگر کھلاریوں کے ہمراہ سری لنکا میں موجود ہیں جہاں وہ متاثر کن کارکرتی دکھانے میں مصروف ہیں سیلفی کنگ کے نام سے شہرت بنانے والا احمد شہزاد سوشل میڈیا کے دلدادہ ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ انسٹرگرام اکاؤنٹ فعل رکھتے ہیں جہاں ان کے لاکھوں مددہ فالو کرتے ہیں احمد شہزاد نہ صرف اس اکاؤنٹ پر اپنی مصروفیات شیئر کرتے ہیں بلکہ اپنی اور اپنی فیملی کی خوبصورت تصاویر بھی اپلوڈ کرتے ہیں جو دیکھنے والوں کے جانب سے خوب پسند کی جاتی ہیں انہیں سیرو تفریح اور خوابوں کا بہت شوق ہے جس سے پورا کرنے کے لیے وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں لاہور میں رہنے کی وجہ سے وہ اکثر اور بیشتر مقبول پبلک مقامات پر شاپنگ اور کھانا کھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وہ کہیں بھی جاتے ہیں تو اپنی فیملی کو ہمراہ رکھتے ہیں کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے انہیں ملک سے باہر کئی کئی ہفتے رہنا پڑتا ہے تو وہ اپنی فیملی کو ساتھ لے جاتے ہیں اور اپنی والدہ کے ساتھ ان کا مثالی تعلق ہے جب کرکٹ سے فارغ ہوتے ہیں تو اپنی والدہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارتے ہیں ان کے پاؤں دباتے ہیں اور ان سے دعائیں لیتے ہیں والد کی جمع عمری میں وفات ہو جانے کے بعد احمد شہزاد اور ان کی والدہ ایک دوسرے کا سہارا بنے انہوں نے بڑی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے احمد شہزاد کی پرورش کی یہی وجہ ہے کہ وہ احمد شہزاد کی کامیابیوں پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں اور ان کی ماں ہونے پر فخر محسوس کرتی ہیں احمد شہزاد کے ساتھی کھلاڑیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں وہ جب بھی کسی سینئر یا ساتھی کھلاڑی سے ملتے ہیں تو تصویر ضرور لیتے ہیں احمد شہزاد کے بارے میں گراؤنڈ سے یہ خبریں سننے کو ملتی رہی ہیں کہ وہ ساتھی کرکٹرز کے ساتھ علچ پڑتے تھے لیکن سینئر کے معاملے میں انہوں نے ایسا قدم کبھی نہیں اٹھایا انہوں نے اپنے کیریئر میں ویور ریچرڈ سمیت کئی ملکی اور بین الاقوامی لیجنڈز کے ساتھ ڈریسنگ روم شیار کیا لیکن کبھی کسی کے بارے میں کوئی منفی بات نہیں کی سب نے انہیں بہترین کھلاڑی کے ساتھ ساتھ اچھے انسان کے طور پر بھی سراہا احمد شہزاد دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کا فن خوب جانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے شو بیز انڈسٹری سے مراسم قائم ہیں احمد شہزاد کو سٹائلیس پلیئر ہونے کی وجہ سے نامور ڈیزائنرز اور برینڈز اپنے ملبوسات کے لیے ان کی خدمت حاصل کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے کافی اچھے تعلقات قائم ہو چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ شو بیز انڈسٹری کی جانب سے جب کوئی تقریب منقل کی جاتی ہے تو احمد شہزاد ضرور دکھائی دیتے ہیں احمد شہزاد کے تمام نامور اداکار اور اداکاروں کے ساتھ اچھی دوستی ہے کچھ ماہ قبل احمد شہزاد نے اپنے بیٹے علی کی پور تکلف سالگیرہ کا احتمام کیا تھا جس میں شو بیز کی کہکشان کے ستارے زمین پر اتر آئے تھے احمد شہزاد کے بیٹے کی سالگیرہ ساتھی کھلاڑیوں کے علاوہ جن کی موجودگی سے سالگیرہ کی تقریب کو چار چاند لگ گئے تھے سیلفی کنگ کہلائے جانے کی وجہ سے احمد شہزاد کی مقبولیت انڈسٹری میں خوب ہے اور ہر کوئی ان کے ساتھ سیلفی لینا پسند کرتا ہے ان کی یادگار سیلفیوں کی بات کرتے تو انہوں نے کرکیٹر اماد وسیم کے دعوت ولیمہ پر سابق ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور کے ساتھ سیلفی لی تھی جو دیگر لوگوں کی طرح ان کی سیلفی کے مددہ تھے احمد شہزاد فینس کے ساتھ تصاویر کھنچوانے سے کبھی منع نہیں کرتے لیکن جب ان کا موڈ خراب ہو تو پھر وہ غصے میں آ کر فینس کے ساتھ برا سلوک کر جاتے ہیں اس حوالے سے کئی واقعات ہو چکے ہیں جن میں احمد شہزاد نے غصے میں آ کر فینس کے ساتھ نہ صرف بتتمیزی کی بلکہ ان کا فون بھی زمین پر مار کر توڑ دیا جس کی وجہ سے انہیں تنقید کا نشانہ بھی بننا پڑا رخصتی کے موقع پر جب ہوتلز والوں نے لائٹ بند کر دیں تو ان کا پارہ ہائی ہو گیا جس پر وہ ہوتل انتظامیاں کو سناتے ہوئے گھر چلے گئے اس موقع پر میڈیا جو ان سے بات کرنے کے لئے انتظار کر رہا تھا وہ ان کا مو تکتا رہ گیا ذاتی زندگی سے ہٹ کر احمد شہزاد کے کرکٹ کریئر پر نظر ڈالیں تو انہوں نے اپنے کریئر میں کئی ایک منفرد ریکارڈز اپنے نام کیے ہوئے ہیں وہ تینوں فارمیٹس میں سنچری بنانے والے پہلے پاکستانی کرکٹر شامل ہیں اس کے علاوہ ان کے ماضی میں بنائے گئے کئی ایک منفرد ریکارڈز تھے جن میں اکثر اور بیشتر ٹوٹ چکے ہیں دوہزار انیس میں احمد شہزاد بھارتی بلے باز روحید شرما کے بعد سب سے زیادہ سنچری بنانے والے تیسرے بلے باز قرار پائے اور پانچ سنچریوں بنا کر ویرات کوہلی کے ہمپل لائے اس کے علاوہ پی ایس ایل میں ان کی شاندار پرفومنسز بھی شامل ہیں جس کی وجہ سے ان کی ٹیم ٹورنمیٹ میں فتوحات سمیٹنے میں کامیاب رہی ان کے شاندار ٹریک ریکارڈ کو مدر نظر رکھتے ہوئے غیر ملکی لیکس کی جانب سے انہیں اپنی ٹیموں میں شامل کیا گیا جہاں وہ چھکے چوکوں کی برسات کرتے دکھائی دیئے ایک بہترین بلے باز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ فیلڈنگ بھی خوب کرتے ہیں ان کے پاس سے گیند کو دامن بچا کر نکلنے میں بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ گراؤن میں ڈائیف لگانے کے لیے موقع تلاش کرتے ہیں اور مشکل سے مشکل کیچ پکڑ کر سب کو حیرانی میں مبتلا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں شارٹ فارمیٹ لیگ میں آئیڈیل پلیئر قرار دیا جاتا تھا اتنا شاندہ ریکارڈ رکھنے کے باوجود احمد شہزاد کا قومی ٹیم میں آنا جانا مستقل طور پر لگا رہا جس کی وجہ سے وہ اپنی فارم میں تسلسل پیدا کرنے میں ناکام رہے جس کے باعث دوسرے پلیئرز نے ان کی پوزیشن پر قبضہ کر لیا احمد شہزاد روٹین کی طرح ڈسپلن کے معاملات کے خلاف ورزی کرنے لگے جس پر انہیں پابندی کے ساتھ ساتھ جرمانے کا بھی سامنا کرنا پڑا وہ اپنے غصے اور رویے کی وجہ سے کئی کئی میچز کے لیے باہر بیٹھے دکھائی دیتے گراؤنڈ میں جارہ مزاجی دکھانے کے چکر میں وہ دوسرے کھلاڑیوں سے علج پڑتے انہیں گراؤنڈ اور ڈریسنگ روم کا ماحول خراب کرنے کی وجہ سے ہر کوئی تنقید کا نشانہ بناتا اور خود کو سدھارنے کا مشورہ دیتا لیکن احمد شہزاد نے کسی کی تجویز اور نصیحت پر عمل نہیں کیا احمد شہزاد نے پی ایس ایل میں کوٹا گلیڈی ایٹرز کی طرف سے شاندار طریقے سے نمائندی کی دوہزار انیس میں احمد شہزاد نے کراچی کنگز کے خلاف تباہ کن بیٹنگ کرتے ہوئے نینانوے رنس کی انکس خیلی اور سننچری بنائے بغیر آؤٹ ہو گئے اس پرفارمنس سے انہیں مین آف دی میچ کا اوارڈ ملا اور ان کی پرفارمنس کو بڑے پیمانے پر سراہا گیا لیکن اس میچ وننگ اینکس کے بعد بھی احمد شہزاد کے حالات نہیں بدلے وہ نہ ہی ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ کا حصہ بنے اور نہ ہی انہیں پی ایس ایل میں کسی ٹیم نے پک کیا ستم زریفی کا عالم یہ ہے کہ حالیہ پی ایس ایل سیون کی ڈرافٹنگ میں بھی احمد شہزاد کسی ٹیم میں اپنی جگہ نہ بنا پائے حالانکہ ان کے ساتھی عمر اکمل کو کوئٹا کی ٹیم میں شامل کر لیا گیا جن کی پرفارمنس ٹورنمنٹ میں انتہائی ناقص رہی لیکن احمد شہزاد پی ایس ایل کھیلنے سے محروم رہے اس بارے میں کرکٹ کے سنجیدہ حلقے یہ دعوے کرتے ہیں کہ انہیں پرفارمنس کی وجہ ذاتی اناد کی وجہ سے پی ایس ایل میں شامل نہیں کیا گیا لہٰذا پی سی بی کے جانب سے اس طرح کے اقدام بلا شبہ ان کا کریئر تباہ کرنے کے مترادف ہیں پہلے قومی ٹیم اور اب پی ایس ایل کے دروازے بند کر دینے پر احمد شہزاد کے لیے صرف غیر ملکی لیکز کھیلنے کا آپشن بچے گا اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماضی کے کرکٹرز کی طرح احمد شہزاد بھی پاکستانی کرکٹ کو چھوڑ کر غیر ملکی کرکٹ سے وابستہ ہو جائیں کیونکہ جب قومی ٹیم کی نمائندگی کا موقع میں اثر نہ ہو تو پھر دوسری ٹیموں کی طرف دیکھنے میں کوئی حرج نہیں